جی سلام علیکم اگلا ورڈ جو ہمارا ہے جو ہم بیوٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جو ہم ورڈز کرتے ہیں ان ورڈز کا ہم اس وقت لسٹ ڈاؤن کریں اگلا جو ورڈ ہے ہمارا ہے بلومنگ بلومنگ یا بلوم ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کسی خاتون کے چہرے کو دیکھ کہتے ہیں کتنا بلومنگ چہرہ ہے یا کتنا بلوم کر رہا ہے اردو میں اگر آپ اس کو کہیں تو آپ اس کو کہیں گے کھلتا ہوا یعنی رنگت کو بھی آپ کہتے ہیں کھلتی بھی رنگت لیکن آپ چہرے کو بھی کہتے ہیں کہ کتنا کھلتا ہوا چہرہ ہے تو آخر کھلے ہوئے کا اور بلومنگ کا کیا مطلب ہے کھلے ہوئے کی تو ایک سیدھی سی بات ہے نا کہ جو پھول ہوتا ہے وہ کھلتا ہے اسی طرح بلوم بھی جو ہے بلومنگ بھی جو ہے وہ پھول ہی ہے جو کہ کھل رہا ہے جو پھول ہی ہے جو کے کھل رہا ہے بلومنگ کا مطلب دیکھتے ہیں ان بلوم فلاورنگ بلاسمنگ کوئی بھی پودا جو کہ اس سٹیج پہ ہو کہ جس میں اس کے اوپر پھول آ رہے ہوں بلاسمنگ کو بھی یہ کہتے ہیں فلاورنگ کو بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی پودے یا درخت کی وہ سٹیج جس کے اوپر جب اس کے اندر پھول کھل رہے ہوں اس کو کہتے ہیں بلومنگ دوسرا مطلب ہے گلوئنگ یعنی چمکدار روشن as with youthful vigor and freshness blooming cheeks glowing کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ چمکدار روشن کے ایسی چیز جس کے اوپر جوانی کی یا youth کی کہنا چاہیے تازگی اور جس کو آپ کو دو میں کہتے ہیں کرنٹ دوڑا ہے وہ ہوتا ہے کہ تازگی ہو اور خون نظر آ رہا کہ fresh young blood ہے جیسے blooming cheeks بھی کہتے ہیں کہ جی تازہ تازہ گول گول سرخ سرخ cheeks بھی ہوں گے ان کو بھی آپ کہیں کہ blooming cheeks کے کتنے جوانی سے youth سے بھرپور گال ہیں flourishing prospering ایسی چیز جو flourish کر رہی ہو flourish کا مطلب ہے کہ پھول پھل رہی ہو کہ نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر اپنی بھی جوانیوں بلکہ شاید وہ دوسری کسی زندگی کا بھی بندبس کر رہی ہو کہ یعنی جب درخت کے پر پھول لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کے پر پھل آئیں گے یعنی پھول کھلنا اس چیز کی نشانی ہے کہ درخت جوان ہو چکا ہے اور اس وقت وہ پھل دینے کے پروسس میں ہے تو پھول زیادہ جڑیں گے تو وہ وہی تو پھل بنتا ہے تو فلرشنگ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان یا ایون کوئی ٹیم بھی کہتے ہیں جب ٹیم بڑی فلرش کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹیم اتنی زبردست چل چکی بھی ہے اتنا آپس میں ان کا تال مل ہے کہ اب انہوں نے ریزلٹی پروڈیوز کرنا ہے تو پروسپرنگ بھی یہ ہوتا ہے کہتے ہیں کونسی چیز بڑی پروسپرس ہے یہ پروسپر ہو رہا ہے کہ جو اس کی محنت تھی جو اس کی پیچھے لگن اور لمبا ایک سفر تھا وہ تمام ہو رہا ہے اور اب اس کا پھل کھانے کا وقت آیا تو اس کی مثال دیتے ہیں اب بلومنگ بزنس کے اس وقت وہ بزنس چل چکا ہوا ہے اور اس وقت وہ اپنے چلنے کا ثبوت دے رہا ہے اور اس سے پیسہ کمائے جا رہا ہے وہ پھیل اور پھول رہا ہے یعنی بزنس بڑا ہی زبدست چل رہا ہے جی مانا اس بلومنگ بزنس ہے کہ اپنی فل جوانی فل سٹرنگت کے پر چل رہا ہے تو اب ذرا کچھ تصویری ہیں جو دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ بلومنگ کا سیدھا سیدھا تعلق جو ہے نا بلوم یا بلومنگ کا تعلق سیدھا سیدھا جو ہے نا وہ پھولوں سے جب بھی کوئی بیل درخت پھول چھاڑی پودا پھول پیدا کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اب سے پہلے اس کی بڑوتری بڑی اچھی ہوئی ہے بڑی اچھی تربیت ہوئی ہے اس کی اچھی خاد ملی ہے اچھی فضاء اوکسجن ملی ہے جس کی وجہ سے وہ اس ٹیج پہ آیا ہے کہ اب اس کے پر پھول لگنا شروع ہو گئے پھول لگنے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ پھول جب جڑیں گے تو اس کے نیچے پھل ہوگا تو بلومنگ عام طور پر کسی ایسے پودے کو کہتے ہیں جو اپنی فل جوانی پہ آیا ہوتا ہے دو ورڈز ہیں ایک بلومنگ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ بہت سارے پھول لگے میں اور دوسرا ورڈ بلوم ہوتا ہے بلوم پھول کو بھی کہتے ہیں کئی دفعہ جو ایک سنگل پھول ہوتا ہے اس کو بھی بلوم کہتے ہیں اسی طرح یہ پھولوں کو آپ دیکھ لیں کسی قسم کے بھی پھول چاہے وہ لال پیلے اس طرح کے پھولوں یا کسی آپ کو بتا ہے کہ درختوں کے اوپر جو پھولیں جو کہتے ہیں پھل لگنے کا ٹائم ہوتا ہے جو جوانی آتی ہے اس کی شکلیں بڑی فرق فرق ہیں تو کئیوں کے پھول ایسے بھی ہوتے ہیں جو سروخ پیلے نیلے نہیں بھی ہوتے لیکن ان کی شکل ایسی ہوتی ہے تو آپ کو لیکن یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پوری جوانی تک پہنچ چکا ہے تو بلوم آپ اس کو پودے کو کہیں گے جو فل جوان جا رہا ہے پھر کئی دفعہ آپ یہ بھی نوٹس کریں کہ بلومنگ کے ساتھ جوانی کو بھی کنیکٹ کرتے ہیں یعنی کسی ینگ لڑکے لڑکی کی جب آپ تصویر لیں گے تو اس کو پھولوں کے کھیت میں اس طرح کریں گے تو پھر وہ دونوں چیزیں کنیکٹ ہو جاتی ہیں کہ دیکھیں پھولوں کے اوپر بھی بھرپور وقت آئے جوان اور خوبصورت ترین شکل میں اپنے پھول ہیں اور یہ لڑکی بھی ایسے ہیں اسی طرح کیلنڈرز بغیرہ میں بھی جگہ جب جگہ پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اسی قسم کی تصویریں ہوتی ہیں جس میں یوت کو یعنی ینگ ہونے کو اور پھول کو کٹھا کرتے ہیں کیونکہ اس سے وہ پوائنٹ رین فورس ہو جاتا ہے کہ جس طرح بھرپور تازہ اور فل رنگوں میں یہ پھول ہے اسی طرح یہ چہرہ بھی ایسے ہیں یہی چیز جو ہے وہ سمجھیں کہ صرف خواتین کی بات نہیں ہی حضرات میں بھی ایسے ہی ہے کہ جو بندہ جو اپنے ارلی جو لیٹھ ٹینز یا ٹوینٹیز میں ہے کہ جب کہیں کہ اس کی فیزیکل طاقت اور دماغی طاقت ساری فل انرجی میں کہ یعنی جو کہتے ہیں کہ وہ جوانی کا ٹائم جس میں دل دماغ باڈی سارے فل کپیسٹی کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بلوم پہ ہے یعنی کہ بھائی تم بلوم پہ ہو جو کام تم اس وقت کر سکتے ہو نا وہ نہیں تم اور کبھی کر سکتے ہیں اسی لیے عام طور پہ کہتے ہیں جو ایڈیونچر کے لیے بھی جو ایج درکار ہوتی ہے جس میں دماغ بھی اتنا تیز چلتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے آپ کی فیزیکل طاقتیں ہیں چونکہ فل پاور پہ ہوتی ہیں اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ ساری عمرہ پیسے ہی رہیں گے کہ یہی آپ کی طاقت ہے تو پھر وہ آپ کے سمجھے کہ منٹر کپیسٹیز بھی آپ کی بڑھتی ہیں کہ آپ میں کانفیڈنس اتنا آ جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چھلانگ لگانی نہ لگا لوں گا میں تو وہ جو کانفیڈنس آپ کو فل جوانی میں آتا ہے اسی وجہ سے آپ کئی اکثر وہ چیزیں بھی کر جاتے ہیں جو کہ اس ایج کے دسال بعد آپ سوچیں کہ میں نے کیا کر لیا تھا تو آپ ایک سیکنڈ کے لیے ڈریں گے کہ بھائی میں نے ایک سیکنڈ کے لیے سوچا بھی نہیں اور میں نے یہ کر لیا اس لیے کہ اس وقت آپ کا نہ صرف جسم بلکہ دماغ بھی ایسا تھا کہ آپ کی فل کپیسٹی پہ آپ چل رہے تھے تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ ممکن تھیں شکل پہ بھی آپ شکل دیکھ کے بھی آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ فل بلوم کے ایک پہ ہے کہ جی اس کی آنکھیں بھی تیز ہیں سکن بھی رنکل فری ہے تازہ ہے خون لگتا ہے صحیح چلتا ہے بحال فل ہیں کہ ہر چیز جس طرح اللہم یعنی پرفیکشن میں بنائی ہوگی نا فل کپیسٹی میں وہ چل رہی پھر بلومنگ ایک یہ سٹیج بھی آپ کی کہ جب آپ کو پتا ہے کہ پھل پھول رہے ہیں یعنی آپ کی بھرپور جوانی کا وہ ٹائم جبکہ نہ صرف یہ کہ آپ خود خوبصورت اور جوان اور تقتور ہوتے ہیں بلکہ اس وقت آپ ریپروڈکشن بھی کرے ہوتے ہیں یعنی آپ پھل بھی کرے ہوتے ہیں تو سمجھے کہ اس کو بھی اب بلومنگ یا بلوم کہتے ہو کہ ہاں اس وقت طاقت آپ کی پیک پہ ہے تو آپ اپنے جیسے خوبصورت لوگ بھی پیدا کریں یہی چیز آپ فیملیز کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب فیملیز بھی اس سٹیج پہ ہوں کہ جب ماں باب بھی جوان ہو اور فل فروٹ پیدا کرنے کے کپیسٹی میں ہو اور بچے بھی آپ کی اسے میں ہو کہ فل ایکٹیو ہیں کہ ساری کھاتی پیتی چلتی ہستی سٹرگل کرتی بھی اپنی فل کپیسٹی پہ کام کرتی بھی ماں بھی جتنا کام اس وقت کر سکتی ہے اتنا بعد میں نہیں کر سکے گی جتنا باپ محنت کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے وہ میکسمم پیسے کمارے ہیں ساتھ پڑھ ورڈ بھی رہوں گے ساتھ کوئی ٹریننگ بھی لے رہوں گے ساتھ چونکہ ان کی بچوں کی وجہ سے دماغ بھی تیز تیز چلتا رہتا ہے تو سمجھیں کہ اس کی دماغی کپیسٹی بھی فل ہے کہ جو یہ فیملی ہے اس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بلومنگ فیملی یعنی اس فیملی کی خوبصورتی کو بھی اگر آپ نے کبھی ایکسپین کرنا ہوگا آپ تو آپ کے لیے ایک ہی ورڈ کرتی ہے کہ کیا کھلتی بھی کیا پھولوں جیسی فیملی ہے یعنی نئے پھول بھی بن سکتے ہیں اور پھل بھی پھل اور پھول دونوں کو جب آپ یہ تو آپ فیملی پہ یہ چیز اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو بتا کہ ایک ایک پھول جو سنگر پھول ہوتا ہے اس کو بھی بلوم کہتے ہیں یہ صحیح بلومنگ تصویر ہے کیونکہ اس میں جتنی بھی چیزیں پھول فل بلوم پہ ہیں درخت فل ہیلتھ پہ ہیں اسمان بھی شدید خوبصورت ہے یعنی تمام چیزیں اپنی فل کپیسٹی پہ جب چل رہی ہیں تو آپ اس تصویر کو ہی بلومنگ تصویر کہیں گے اسی طرح یہ تصویر بھی ایسے ہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ ایک ہیرن جو ہے وہ ایک ایسے کھیت میں کھڑاوا ہے جہاں پھولی پھول ہیں یعنی فل بلوم ہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی اپنی جوانی کی فل بلوم کے اوپر ہے کہ چمکدار اس کی خال ہے ہیلتی اس کے سینگ دیکھیں کہ ویسے بھی پرفیکشن کی نشانی ہے پرفیکشن کے دونوں طرف اور نہ صرف یہ کہ ایک ہیرن ہے بلکہ بہت اس کے سارے بہنبائی بھی ہیں ساتھ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی جیسے میں نے بتایا ہے کہ فیملی میں وہ ایک بات ہوتی ہے کہ فیملی میں جب بچے پیدا ہو رہے تو آپ کہہ رہے کہ پھلو پھولو بڑھو وہ والی چیز اس تصویر میں پوری ہے کہ یہ پوری کی پوری تصویر ہر لحاظ سے بلومنگ تصویر کی یہ ایکزیمپل ہے اچھا یہی جو موڈل ہے بلومنگ کا وہ آپ ایک اور جگہ بھی یوز کرتے ہیں کہ جہاں کہیں آپ نے ٹوریسٹ کوئی سپورٹ ہوتا ہے آپ نے دکھانا ہوتا ہے کہ یہاں دنیا بڑی چلتی ہے ہسل بسل ہے خوبصورت ہے جگہ اور بڑی بیزی ہے تو وہاں بھی آپ تصویروں میں یا تو کلر آلٹریشن کر دیتے ہیں یا کچھ شہر بھی ایسے بنے ہوتے ہیں کیونکہ کچھ شہر بھی ٹوریسٹی شہر ہوتے ہیں کہ ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی طرف لوگ آئیں انجوائے کریں لائف سٹائل تو سمجھے کہ پھر جب پورا شہر یہ چھوٹا سا ٹاؤن ہی ایسے ڈیزائن ہوا ہوگا آخر یہ رنگ انہوں نے کیوں کیے ہیں اس لئے سفید بھی کر لیتے ہیں اس لئے کچھ بھی کر لیتے ہیں ایک سفید گھروں والا شہر بھی ہے اس کا ایٹماسفر کچھ اور ہے لیکن انہوں نے آخر اتنے رنگ اس طرح کے کیوں کی ہیں ریڈ کی پیلٹ میں سے اٹھا کے اس لئے کہ یہ بھی بلومنگ بلومنگ شہر دکھایا ہے کہ جیسے پھولوں کے بہت تہاشا رنگ ہوتے ہیں اسی جاتے سمجھے کہ جو سب سے تازہ سب سے خوبصورت رنگ ہیں وہ انہوں نے کیے کیونکہ اس جگہ کو وہ رنگین جوان خوبصورت بھرپور خوشیوں سے بھرپور دکھنا چاہتے ہیں کہ ہر وقت کی لائف کی ایکٹیوٹی ہے اور سب کچھ ہے تو سمجھیں کہ یہ بھی جو ایمپریشن کریئٹ کیا گیا یہ بھی سمجھیں بلومنگ چھوٹے سے سٹی کا ایمپریشن کریئٹ کیا گیا ایک سیکنڈ ایک اور بھی تصویر میرے پاس ایسی ہی تھی یہ دیکھیں اب ایک یہ ایگزیمپل بھی ہے بلومنگ کی کہ جب آپ کوئی ایسی جگہ دکھانا چاہیں کہ آپ کہیں کہ جی اب آپ کو پتا ہے کہ وہ نورتھ میں بھی آپ جاتے ہیں پاکستان میں یا کسی بھی پاڑی علاقے میں جائیں گے تو اس کی برف والی تصویریں نہیں آپ کو دکھائی جائیں گی کیونکہ برف میں باہر نکلنا دیکھنا سارا کچھ اتنا مشکل ہے کہ وہ آپ کو اٹریکنے کرتا وہ نہیں لگتا کہ اس جگہ کی بہترین جو کہنا چاہیے موسم ہے وہ اس وقت ہے اس طرح کی جو تصویریں ہوتی ہیں جس میں رنگ انتہائی تیز ہوتے ہیں بلکہ کچھ کو تو بظہر ہے بعد میں آپ آلٹر بھی کرتے ہو اس کے کلرز چینج کرتے ہیں جس میں رنگ بھی فل تیز ہوتے ہیں جس میں کلیریٹی بھی ہے کہ اسمان بھی فل صاف ہے جس میں پانی بھی ایسے سٹل ہے کہ پانی میں بھی ریفلیکشن آ رہا ہے جس میں بادلوں کی بھی یعنی ہر چیز کی جب فل خوبصورتی فل کلر بھی آپ دکھاتے ہیں تو اس تصویر کو بھی اس تصویر کی خوبصورتی کو بھی آپ دکھانے کے لیے بیان کرنے کے لیے آپ بلومنگ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہر چیز ترو تازہ ہے جو بھی چیز ترو تازہ جوس سے بھرپور مطلب سکھی سڑھی نہیں اس کے اپوزٹ جس میں لگتا ہے کہ رس چل رہا ہے ہر چیز رنگوں میں بھی تازے ہیں حالات میں بھی تازے ہیں ٹوٹی پوٹی نہیں ہے تازہ بنی بھی لگ رہی ہے تو ہر چیز جو تازہ اور فل رنگ میں موجود ہوتی ہے اس کو بھی اور خاص طور پر اس تصویر کو جس طرح یہ لینڈس کے پر لیا ہے اس کو بھی آپ بلومنگ کہیں گے کہ یہ فل جوانی میں ہے تینکیو تینکیو